بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستان محترم عبرار سردار اوفیشل یوٹیوب چینل پر آپ کا تمام دوستوں کا خیر مقدم جتنے دوست نئے اس چینل پر آئے ہیں سب کو میں یہ گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنا زیادہ ہو سکیں اپنے دوستوں کے ساتھ اس پیغام کو شیئر فرمائیں دوستان محترم جیسا کہ آپ سب کو اس بات کا علم ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ پوری دنیا میں ایک کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے جس نے 199 سے زائد ممالک پر اپنا راج جمایا ہوا ہے اور اس کے جو مریض ہیں وہ تقریباً لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں حالیہ برسوں میں حالیہ دنوں میں اٹلی کی صورتحال آپ دوستوں کے سامنے ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد کے لحاظ سے لوگ اس کی ذات کا شکار ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی اس کے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ابھی صبح کی رپورٹ کے مطابق پندرہ سو سے زائد اس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں اور دوستو اس پوری دنیا میں اس کے 28 ہزار سے اوپر جو ہے لوگ اس کے ساتھ اپنی جان کی بازی آر چکے ہیں دوستو بات یہ نہیں کروں گا کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے جیسا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے پریکاشنز ایز بیسٹ دین ٹریٹمنٹ اور میڈیکیشن دوستو میں چند ایک احتیاطی تدابیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جیسا کہ ہیلتھ دپارٹمنٹ کی جانب سے بھی اور گورنمنٹ کی جانب سے بھی پوری دنیا میں پاکستان میں لاکڈون کا سلسلہ چلا ہوا ہے دوستو یہ انسان کی اپنی سیفٹی کے لیے ہی یہ لاکڈون کا جو سلسلہ ہے یہ چلا ہے دوستو گزارش یہی کروں گا کہ جو جو ہدایات حکومت پاکستان کی طرف سے اور جو جو صفائی کے بارے میں ہدایات ہیں ان سب پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کیونکہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے دوستو بار بار یہی تلقین کیاتی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں بار بار دھویں بیس سیکنڈ تک ہاتھوں کو سابون کے ساتھ یا سینیٹائزر یوز کریں جب باہر نکلے تو اپنے چہرے پر ماسک رکھیں اور یہ جو اہم بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں یہ آپ کے سامنے مہوے گفتگو ہوں کہ روز بر روز اس کے کیسز پاکستان میں بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان پریکاشنز پر عمل نہیں کیا ہم جب بھی باہر نکلتے ہیں بغل گیر ہوتے ہیں ایک دوسرے سے میل ملاب ہم لوگوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا دوستو ہم اس کے رد میں نہیں ہیں لیکن احتیاطی تدبیر کے زمرے میں یہی آتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ میل ملاب کم کر دی جائے ہاتھ ملانے کا سلسلہ ختم کر دی جائے کچھ دنوں کے لیے چونکہ یہ وبا ہاتھ کے ذریعے سے ٹرانسمیٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا ہاتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اگر مس ہوتا ہے تو ہاتھ کو آپ لازمی دھوئیں اور صفائی کا خاص کیا رکھیں اس سلسلے میں یہ میں بات کروں گا کہ باوضو رہا کریں اگر باوضو رہیں گے نماز پڑھیں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اپنے گھروں میں رہ کر ہم رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا حق دار بن سکتے ہیں اور اس وبا سے ہم رب کریم کی بارگاہ میں بھی دعا کرتے ہیں کہ گمبد خزران کے مکی کے وسیلے سے ہم سب پر رحم فرما اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان یا غیر مسلم اس بمارے کی زد میں ہیں اور سب کو شفائی کاملہ آجلہ عطا فرما اور کشمیر کے جو مسلمان ہیں ہمارے ان سب کی خاطر بھی میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اپنے پیارے حبیب کے وسیلے سے ان کشمیر کے مسلمانوں پر بھی اپنا رحم و کرم فرما اور احتیاطی تدابیر کو میں بار بار فوکس کر رہا ہوں کہ تندرستی جو ہے وہ ہزار نعمت ہے تو اس سلسلے میں ہیلتھ ایز گریٹ ویلتھ تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو بھی احتیاطی تدابیر ہمیں دی گئی ہیں ان سب پر عمل کرنا چاہیے ایک دوسرے سے پگل گیرنا ہوں ایک میٹر کا فاصلہ سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی آجزانہ یہ دعائیں اپنی باہرگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے دوستو اس پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیے جی گا اور اپنی اور اپنے گھر والوں کا خصوصاً خاص خیال رکھئے گا یہ ایک میسنج بھی چلا ہوا ہے کہ سٹے ایٹ ہوم اینڈ سیو پاکستان تو اس بات پر بھی عمل کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں دعا و استقبار بھی کرنا چاہیے اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم و رحمت اللہ